دیئر ٹیچرز اسلام علیکم جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم کٹس واقفیت عامہ برائے جماعت سوئم کا باب نمبر بارہ کور کریں گے جس کا عنوان ہے توانائی اور اس کے ذرائع اس سبق میں ہمارے حاصلات تعلوم ہیں کہ اس باب کے اختتام پر طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ کام کرنے کے لئے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے توانائی کے قدرتی ذرائع مثلاً سورج، لکڑی، بہتا ہوا پانی، ہوا، کوئلہ، تیل اور گیس کو پہچان سکیں یہ سمجھ سکیں کہ توانائی کے ذرائع بہت سے کاموں مثلاً اجسام کی حرکت، حرارت، روشنی، عامد و رفت اور برکی آلات وغیرہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں توانائی اور اس کے ذرائع ہر جاندار کو اپنا کام سر انجام دینے کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انسان کی تو اگر انسان صحت مند ہے تو وہ کوئی بھی وزنی چیز بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اگر وہ صحت مند نہیں ہوگا، اس میں توانائی نہیں ہوگی تو وہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے گا اللہ کی بہت سی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت اہم نعمت اچھی صحت بھی ہے اسی طرح ہم مختلف جانوروں سے بھی کام لیتے ہیں وہ وزن اٹھاتے ہیں اگر ان میں طاقت نہیں ہوگی، توانائی نہیں ہوگی تو ہم اس سے کام نہیں کروا پائیں گے اگر ہم انسانی جسم پر غور کریں تو جسم کا ہر حصہ اپنا اپنا کام سر انجام دیتا ہے سب سے پہلے اگر ہم ہاتھوں کی بات کریں تو اگر ہمارے ہاتھوں میں توانائی نہیں ہوگی تو ہم ہاتھوں سے کام نہیں کر سکیں گے اسی طرح اگر آنکھوں میں توانائی نہیں ہوگی تو ہم ان سے دیکھ نہیں سکیں گے اسی طرح ہر جاندار کو توانائی کی ضرورت ہے ہم اس سبق میں یہ جانیں گے کہ توانائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں دیئر ٹیچرز اب ہم صفحہ نمبر ستر پر سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں توانائی کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے بچوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم خوراک کیوں کھاتے ہیں خوراک ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کام بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام آلات اور مشینیں جو ہم استعمال کرتے ہیں توانائی سے ہی کام کرتی ہیں کچھ اشیاء توانائی استعمال کرتی ہیں جبکہ کچھ اشیاء توانائی فراہم کرتی ہیں دیئر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ ہم توانائی خوراک کے ذریعے لیتے ہیں اور ان سے ہم اپنے کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ روز مرہ زندگی میں کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتائیے مزید کہ کچھ آلات اور مشینیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ توانائی سے کام کرتی ہیں کچھ اشیاء توانائی کو استعمال کرتی ہیں یعنی وہ توانائی کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتی ہیں اور کچھ اشیاء ایسی ہیں جو کہ توانائی فراہم کرتی ہیں تاکہ ان سے دیگر کام ہو سکیں حرارت روشنی آواز بجلی وغیرہ تبانائی کی مختلف اقسام ہیں تبانائی کے ذرائع اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبانائی کن ذرائعوں سے حاصل ہوتی ہے ہم مختلف ذرائع سے تبانائی حاصل کرتے ہیں انہیں تبانائی کے ذرائع کہا جاتا ہے چند تبانائی کے ذرائع درد زیل ہیں سورج سورج تبانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے سورج سے حاصل ہونے والی حرارت اور روشنی کو بطور تبانائی استعمال کیا جاتا ہے اس تبانائی کو شمسی تبانائی کہتے ہیں شمسی تبانائی سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کر کے بجلی تیار کی جاتی ہے دیئر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ ایک ایسا تبانائی کا ذریعہ ہے جس میں انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی کہ وہ قدرتی ذریعہ ہے اور وہ تبانائی کا ذریعہ ہے سورج اس تبانائی کو شمسی تبانائی کہتے ہیں اور شمسی تبانائی کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ پانی کو پہلے بھاپ میں تبدیل کیا جائے اور پھر اس سے بجلی تیار کی جائے تاکہ وہ بجلی ہم مختلف کاموں میں استعمال کر سکیں جیسا کہ عام مشاہدے میں ہے کہ ہمارے گھر میں جو پنکھا چلتا ہے وہ بھی بجلی سے چلتا ہے جو ہر لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی بجلی سے استعمال ہوتی ہے لکڑی درختوں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں اس لکڑی کو جلانے سے حرارتی تبانائی حاصل ہوتی ہے یہ تبانائی ہمارے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہے درختوں سے جب ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں تو اس کو جلاتے ہیں اور جلانے سے حرارتی تبانائی حاصل ہوتی ہے یہ تبانائی بھی بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہم لکڑیاں جلا کر اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں بہتا ہوا پانی تیز بہتے ہوئے پانی کی لہروں کی طاقت سے بھی تاونائی حاصل کی جاتی ہے جسے آبی تاونائی کہتے ہیں اب تاونائی کا تیسرا قدرتی ذریعہ ہے بہتا ہوا پانی جب پانی تیز بہتا ہے تو اس سے پانی کی لہروں کی طاقت سے تاونائی حاصل ہوتی ہے اور اس تاونائی کو آبی تاونائی کہا جاتا ہے بلیڈز آج کل دریاؤں پر ڈیم بنا کر پانی سے بجدی تیار کی جاتی ہے پانی کو ٹربائنز کے خصوصی بلیڈز پر گرایا جاتا ہے بلندی سے گرتا ہوا پانی ان بلیڈز میں انتہائی تیز حرکت کا باعث بنتا ہے اور اس حرکت سے بجلی پیدا ہوتی ہے ڈیٹیجرز یہاں بچوں کو سمجھائیے کہ ڈیم جو ہیں وہ پانی کا زخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم ڈیموں میں پانی کا زخیرہ کر لیتے ہیں اور اس پانی سے پھر بجلی تیار کرتے ہیں ہوا ہوا بھی توانائی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہوا کی توانائی سے ہوای چکیاں چلائی جاتی ہیں جن سے زمین سے پانی کھیچا جاتا ہے اور بہت سے دوسرے کام کیے جاتے ہیں موجودہ دور میں ہوا کی توانائی کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کوئلا ڈیٹیجرز اب بچوں کو بتائیے کہ جیسے ہم نے قدرتی ذرائع پڑے توانائی حاصل کرنے کے اسی طرح ایک قدرتی ذرائع توانائی حاصل کرنے کا کوئلا ہے کوئلا توانائی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے انسان عرصے دراز سے کوئلا بطور ایندھن استعمال کرتا آ رہا ہے کوئلے سے بھا پیدا کر کے ریل گاڑیوں اور بحری جہازوں کے انجن چلائے جاتے ہیں اب کوئلے کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چین میں بڑے درجے پر بجلی کوئلے سے بنائی جاتی ہے پاکستان میں بھی کوئلے کے وسیع زخائر موجود ہیں قدرتی گیس کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے وہیں سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے قدرتی گیس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے قدرتی طور پر زیر زمین پائی جاتی ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پائی جانے والی توانائی کے ذرائع میں سے ایک ہے کھانا پکانے کارخانوں کو چلانے کے علاوہ قدرتی گیس کا استعمال گاریاں چلانے میں بھی ہوتا ہے ڈیئر ٹیچز یہاں بچوں کو ایکسپلین کیجئے کہ جیسے ہم نے باقی قدرتی ذرائع پڑے ویسے ہی ایک قدرتی ذریعہ تاونائی کا گیس بھی ہے خام تیل کوئلے کے علاوہ زیر زمین خام تیل کے وسیع زخائر موجود ہیں یہ تاونائی کا نہایت کار آمد قدرتی ذریعہ ہے خام تیل کو پیٹرولیم بھی کہتے ہیں اس سے ہمیں مٹی کا تیل ڈیزل پیٹرول وغیرہ حاصل ہوتا ہے ہماری روز مرہ زندگی میں خام تیل یعنی پیٹرولیم سے بنے ہوئی اشیاء کی بہت ضرورت ہوتی ہے سکوٹر، موٹر سائیکل، کار بسیں، ریل گاری جہاز، ہوائی جہاز، ملیں، کار خانے وغیرہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلتے ہیں غرض یہ کہ زیر زمین پایا جانے والا قدرتی تیل کسی بھی ملکی معاشی زندگی کے لیے بہت اہم ہے ڈیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ کسی بھی ملکی معاشی زندگی کے لیے خان تیل ایک بہت ہی اہم قدرتی ذریعہ ہے توانائی کا جیسا کہ ہم نے پہلے کوئلے کا پڑھا کہ کوئلے کے پاکستان میں بہت زخائر موجود ہیں اسی طرح خان تیل کے بھی زخائر زیر زمین موجود ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ موجود ہیں خان تیل کو ہم پیٹرولیم بھی کہتے ہیں ہمیں خان تیل سے اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ مٹی کا تیل، ڈیزل، پیٹرول بغیرہ اہم نکات کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں تمام آلات اور مشینیں توانائی سے کام کرتی ہیں سورج، ہوا، پانی، تیل اور قدرتی گیس توانائی کی قدرتی ذریعہ ہیں بہتے ہوئے پانی کی لہروں کی طاقت سے بھی توانائی حاصل ہوتی ہے جسے ہائیڈرو پاور کہتے ہیں توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ